نمشکار دوستوں آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں فتح پور سیکری جو کی مغل سمرات اکبر کی راجدھانی تھی اتر پردیش کے آگرہ زلے میں موجود ہے اس ایتحاسک اسطل کا نرمار 1571 رسی میں شروع ہوا اور یہ مغل واسط کلا کا ایک بہترین نمونہ ہے جودہ بائی کا محل یہاں کی خاص امارتوں میں سے ایک ہے جودہ بائی جو کی اکبر کی بیگم تھی ایک راج پوت راج کماری تھی لیکن ان کی شادی اکبر سے راج نیتک مجبوری کے تحت ہوئی تھی لیکن یہ سنبند پریم میں بدلا جودہ بائی کا محل اس کی وشیشتہ اور سانسکرٹک سمرپر کا بہترین نمونہ ہے محل میں راج پوتانہ شیلی اور مغل شیلی کا عدبت مشرون دیکھنے کو ملے گا اس کے مکہ اکرشن میں سندر نکاشی بھب دروازے اور دیواروں پہ کی گئی بہترین ڈیزائننگ اس کی خاصیت ہیں محل کے اندر جل نکاسی اور کھلی ہوئی چھت اس کو اور بھی خاص بناتی ہے جودہ بائی کا محل نہ صرف ایک نواز اسطحان تھا بلکہ یہ مغل دربار کی سانسکرٹک گتیویدیوں کا کیندر بھی تھا یہاں آئیوجت ہونے والے سماروں ہوں دھارمک انسٹھانوں نے اکبر اور جودہ بائی کے رشتوں کو اور بھی مضبوط بنایا آج جودہ بائی کا محل ایک پرمک پرٹا نسٹھل کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یہ نہ صرف اتحاس پریمیوں کے لیے بلکہ وازت اکلا اور سانسکرٹک وراثت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی ایک آکرشن کا کیندر ہے جودہ بائی کا محل فتح پور سیکری کی سمرد سانسکرٹک دنوار کا ایک مہتپون حصہ ہے محل نہ صرف مغل اتحاس کا ایک بہتری نمونہ ہے بلکہ ہاں راج پور تانہ سانسکرٹ کے ساتھ سامن جس اور پرمک کا پرتیک بھی دیکھنے کو مل جائے گا جودہ بائی کے محل کو دیکھنے کافی سنکھیا میں سیلانی آتے ہیں فتح پور سیکری کا ایک یہ چرچت محل ہے دوستوں آج ہم نے آپ کو فتح پور سیکری میں جودہ بائی کا محل دکھایا جو اکبر کی سب سے چہتی بیگم ہوا کرتی تھی امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہنج جائے بھارت